اس وقت دنیا کے اندر غیر اسلامی طاقتیں مکمل طور پر اس بات کا زور لگا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مکمل طریقے سے گرائے جائے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ مسلمان قیامت تک سر چڑھ کر اوپر رہیں گے اور ان کو کوئی شخص نہیں گرا سکتا دوستو یہاں پر ہوا کچھ یوں ہے کہ انڈیا کے اندر منگلورو ائرپورٹ کے اوپر لگایا گیا ایک بوم جس کے بارے میں الزام لگنے والا تھا انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر اور در حقیقت یہ الزام آ جانا تھا پاکستان کے اوپر دوستو اب ہوا کچھ یوں کہ منگلورو ائرپورٹ کے اوپر لگانے جانے والا بوم دوستو یہاں پر ایک شخص جس کا نام تھا عدیتیا راو دوستو اس کا نام بتایا گیا ہے عدیتیا راو اس نے منگلورو انڈیا کی ایک سٹی ہے وہاں پر ائرپورٹ کے اوپر اس نے بوم لگایا اور اس کے بعد جب پاکستان کی انٹیلیجنسز نے یہ رپورٹ کی اور دنیا کی دوسری بڑی انٹیلیجنسز نے یہ رپورٹ کی کہ یہاں پر بوم لگا دیا گیا ہے یہاں پر بوم لگ چکا ہے اور دوستو کچھ ہی دیر کے بعد یہ شخص نے خود کو اپنی حراست یعنی پولس کے حوالے کر دیا اب دوستو ہوا کچھ یوں کہ یہاں پر اس کے اوپر یہ کہانی بنائی جا رہی ہے کہ عدیتیا راو تو منٹلی پاگل ہے یعنی کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے اور کیونکہ یہ شخص اب عدیہ کا نکلا ہندو نکلا اور اس کی مکمل کاروائی کی گی تو پتا چلا کہ یہ پیچھے سے ہندو ہے اور جب اس نے جا کر یہ بتایا کہ میں یہ بوم لگا کر اس لیے یہاں پر لوگوں کو مارنا چاہتا تھا کہ تاکہ دنیا کے اندر میرا نام ہو جائے گا دوستو یہاں پر یہ کہانی اس ویعے سے بنائی جا رہی ہے تاکہ اس کے اوپر الزام نہ لگے اور پاکستان کے اوپر لگنے والا الزام مکمل طور پر پاکستان پر ہی لگ سکے یاد رہے کہ منگلورو ائرپورٹ کے اوپر پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں پر بوم لگ چکا تھا جو کہ پاکستان کی ہی انٹیلیجنس نے ان کو بتایا تھا تاکہ انسانیت کی جان بچ سکے پاکستان کی انٹیلیجنس ہمیشہ سے یہی کوششیں کرتی ہے کہ جتنی زیادہ کوششیں ہو سکیں انسانیت کی جان بچ سکے وہ یہ ریگارڈلیس آف دا مذہب ریگارڈلیس آف دا پولیٹیشینز ریگارڈلیس آف دا کسی بھی تنظیم وہ یہ بات میں نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں ہونے جا رہا ہے یہ مسلمان ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں کرسچن ہیں بدوت ہیں کوئی بھی ہے وہ یہ بات سوچے بغیر انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں دوستو یہاں پر ہوا کچھ ہوئی ہے کہ اب یہ جو شخص جس کا نام دیتیہ رہا ہو ہے اس کا ایک تعلق نکل آیا ہے بی جے پی پارٹی کے یعنی کہ بہارتی جنتہ پارٹی سے جو کہ مودی سرکارگی کی پارٹی ہے اور دوستو اب اس چیز کو کور کرنے کے لیے یہاں پر اس بوم کا سارا کا سارا الزام پاکستان پر لگنے سے بچ گیا ہے دوستو ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہاں پر جتنی بھی غیر اسلامی طاقتیں ہیں وہ مکمل طور پر یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے دہشتگردی ٹائپ چیزوں کا الزام لگتا رہے لیکن پاکستان ایسی چیزوں میں ملابس رہا ہے پاکستان کی آرنڈ فورس ہمیشہ سے پاکستان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں پاکستان کو بچایا ہے انہوں نے یہاں پر دوسرے دہشتگردوں سے غلط قسم کے لوگوں سے اس لئے دوستو کومنٹ سیکشن کے اندر اب آپ لوگوں نے پاکستان زندہ باد امران خان زندہ باد اور آئی سائی زندہ باد کا نعرہ ضرور لگانا ہے تاکہ دشمن کو پتا چل سکے کہ پاکستان کے لوگ کتنے مضبوط ہیں اور یہاں پر ہم کسی بھی صورت گرنے والے نہیں ہیں دوستو یہاں پر کہہ جا رہا ہے کہ منگلورو بوم جو کہ لگایا گیا تھا وہ مکمل طور پر ایکسپلوسیو ڈیوائس میٹیریل تھا جو کہ پولیس نے سرچ کر کے سسپیکٹ کو بھی پکڑ لیا اس کے ساست بوم کو بھی وہاں سے ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مکمل طور پر انڈیا کے اندر جتنے بھی ائرپورٹس ہیں وہاں پر کمپلیٹلی بوم ڈسپوزل سکوارٹس تائینات کر دیا گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر آنے جانے والے مزید چوبیس گھنٹوں کی فلائٹس کے اندر بھی تاخیر ہو سکتی ہے دوستو یہاں پر مزید ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اصل حقیقت لے کر آتا ہے آپ کے لیے سب سے پہلے انٹرسنگ ویڈیوز